موسیقی 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 میری بیٹی کی چھوٹی تھی تو ہم لوگ انہیں بھی گھر میں ہتم دلوائیا اور اس تہوار کو منایا ماشاءاللہ پاکستان میں تو سارے ادھر سڑکوں کے اوپر اتنی رونک ہوتی ہے سجاوٹ ہوتی ہے پہاڑیاں لگتی ہیں جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو ادھر پہاڑیاں لگتی تھیں ہم لوگ دیکھنے جاتے تھے اب بھی جاتے ہیں لوگ مگر وہ پہلے کی طرح نہیں ہیں جیسے پہلے فراملیاں جاتی تھی باہر اب میں نے دیکھا صرف بچے ہی رات کو باہر نکلتے ہیں کیونکہ رش پہ زیادہ ہوتا ہے تو یہ بیری بیٹی ادھر کھیلنے آئی ہے یہ بیچھے کی طرف بھی کچھ جھلے بغیرہ لگے ہوئے ہیں تو مگر اب یہ ہے کہ مجھے کہہ رہی ہے کہ ماما تھنڈ ہے تو میں نے کہا ہاں واقعی بیٹا سردی ہے تو جاؤ گر پہلے نا جیکٹ پہن کے آؤ تو پھر ادھر آ کے نا تم کھیلنا تو کہتی ہے نہیں میں ادھر کھیلوں گی ابھی نا تھوڑی دیر تو میں اس کو بار بار یہی کہہ رہی تھی اب اس کا موڑ بن رہا ہے کہ گھر واپس جائے تو اب یہ جانے لگی ہے گھر واپس جیکٹ پہننے کے لیے تو جناب آج کی ویڈیو میری اس بارے میں آئے کہ آج کا دن نا ادھملا دن نبی کا تو ہم لوگ اپنے بچوں کو جو ہے نا اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیوں ہم لوگ اس دن کو مناتے ہیں یہ کس چیز کا تہوار ہے بیسے تو بچوں کو پتا ہے بگر میرے ایک چیز دیکھئی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ہسٹری نہیں بتاتے کسی بھی تہوار تھی تو میرا حیال ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اس چیز کی بارے میں بتانا چاہیے کہ جو بھی تہوار آئے کہ یہ کس لیے ہم مناتے ہیں کیوں اس کی تھوڑی سی ہسٹری بتانی چاہیے اپنے بچوں کو میری امی ہم جب چھوٹے تھے اللہ ان کو جنرل تصیب کرے آمین جب رات کو ہمیں سلاتی تھی تو جیسے سارے بچے رات کو سوتے ہیں اور ان کی ماں ان کو سلاتی ہیں ان کے روم میں جا کے تو ایسے ہماری امی بھی آتے تھے تو ہمیں سلانے کے لیے تو وہ ہمیں کوئی جیسے ماں باپ سناتے ہیں پریوں کی اور پرینسیس کی کہانیاں رات کو سوتے ہوئے تو میری امی جو ہے نا وہ یہ ہمیں کہانیاں نہیں تھی سناتی ہیں ان کے پاس ایک کتی تھی اسلامی بک تو وہ اس میں سے ایک پیغمبر کی سٹوڑی لیتی تھی اور وہ روز رات کو ہمیں نہ سناتی تھی تو میں بھی ادھر اپنی بیٹی کے ساتھ اسی طرح ہی کرتی ہوں اس کو ایک سٹوڑی سناتی ہوں اسلام کے بارے میں تاکہ میری بچی کو اسلام کی نالیج ہو تو یہ میری بیٹی اب کپڑے سینج کر رہی ہے اور اب وہ چلانے جا رہی ہے دوبارہ سے ہی لائنا پارک میں تو ہم لوگ اب دوبارہ سے جا رہے ہیں تو ہاں میں یہ بات کر رہی تھی کہ ہمیں ضرور اپنے بچوں کو ہر تیفوار کے بارے میں ہسٹری بتانی چاہیے جیسے کہ آج کا دن ہے عید ملاد النبی ہم کیوں مناتے ہیں بچوں کو پتا تو ہوتا ہے بگر تھوڑا سا ان کو دیپلی بتایا جائے کہ یہ دن کیوں ہے کس لیے ہے اور اس کو ہمیں کیسے منانا چاہیے اور جیسے کہ محرم میں کربلا کا واقعہ ہے تو وہ بھی ہمیں بچوں کو اس کے بارے میں بھی بتانا چاہیے کہ یہ کربلا میں کیا ہوا تھا تو اس طرح بچوں کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے اسلامی کا تو میرا حیال ہے کہ آپ کو یہ میری بات پسند آئی ہوگی اور دوسری بات جو میں آپ کو کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ پلیز اپنے اردگیر دے دیکھیں اپنے رشتہ داروں میں اپنے محلے داروں میں اپنے ہمسائیوں میں کہ کس کو حل کی ضرورت ہے کوئی ایک زیادہ نہیں میں کہہ رہی کوئی ایک فیملی چوز کریں کہ جو اس چیز کی حق دار ہے اس کے پاس جائیں اس کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم کیوں آئے آپ کے پاس ان کے بچوں کو کچھ تھوڑی سی رقم دے دیں بس ایسے ہی کہ آپ کے گھر آئے ہیں تو ویسے ہی اس کے بچوں کو کچھ رقم دے دیں تاکہ اتنی رقم دیں کہ آج کا دن ان کے لیے سپیشل بن سکے ان کے گھر بھی کچھ اچھا پک سکے ان کے بچے بھی ان پیسوں سے لے کے کوئی چیز کھا سکے کوئی آئس کریم یا اس طرح جیسے ہم رات کو باہر نکلتے ہیں آج کے دن بچوں کو پہاڑییں دکھانے کے لیے تو ادھر سے بچوں کو آئس کریم مولے کے دیتے ہیں کھانے کے لیے تو اس طرح ان کے بچوں کے بھی لیے یہ وہ پیسے کافی ہیلپ کریں گے اور ان کے گھر بھی اچھی چیز پک سکے گی تو وہ انجوائے کریں گے آج کے دن کو تو اس طرح آپ کے دل کو بھی تسلی ہوگی اور بڑا شکون آئے گا اور اللہ جو عجر دے گا وہ ایک لیدہ چیز ہے تو اگر میری یہ باتیں آپ کو اچھی لگی تو مجھے ضرور بتانا کمیٹس میں تو اوکے جی اب ہم لوگ جو ہے نا گھر جانے لگے ہیں میری بیٹی ادھر ان لائنہ چلا رہی تھی اب وہ تھک گئی ہے اور میں بھی ادھر تھوڑی دیر بیٹھی تھی اب یہ ہے کہ میں بھی سردی مجھو بڑی لگ رہی ہے تو میں کہہ رہی ہوں بہتر ہے گھر چلیں تو پاکستان میں تو جو آپ بڑی رونکے ہوتی ہیں آج کے دن اور گھر گھر میں پورا مہینہ ملاد کروایا جاتا ہے یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے میں بھی جب پاکستان جاتی ہوں تو ملاد کرواتی ہوں مجھے بڑا شوق ہے ملاد کروانے کا تو ادھر تو ہے یہ ہے کہ میں جہاں رہتی ہوں ادھر پاکستانی نہیں ہے دور دور تک تو زیادہ تر گھوری لوگی ہیں تو ادھر میں ان گھوروں کو بلا کے کیا ملاد کرواؤں یہ ہے کہ میں حتم گھر میں ضرور دلواتی ہوں جو میں رات کو بھی دلواتی ہوں اور ہر تحوال پہ جو ہے نا میں گھر میں حتم ہوت دلواتی ہوں تو میں تو ادھر ہر مسلم تحوال بڑے اچھے طریقے سے مناتی ہوں چاہے چھوٹی کا دن ہو یا نہ ہو اس لیے مناتی ہوں کہ میرے بچوں کو جو ہے نا اپنے مسلم تحوالوں کی اہمیت کا پتا چلے تو اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو کمیٹس میں ضرور بتانا ہو اوکے جی پھر اللہ حافظ